اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہ اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ مہک حق اور آج ہم ایک بہت ہی کوک شو کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت ہی کروشل ٹاپک ہے جس پر ہم ڈسکیشن کرنا چاہ رہے ہیں ٹاپک کا مین فریم جو ہے وہ ڈپریشن ہے جس طرح بھی ریسنٹی واقعہ ہوا ہمارے کراس تا بورڈر انڈیا کے اندر سشان سنگھ راجبوت جو کہ ابھی رومر رہی ہے کہ ایک وہ مینٹلی ڈپریشن کے بدل سے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے اور انہوں نے خود اس چیز کو ایکسپٹ کیا یعنی انہوں نے سوسائٹ کمیٹ کر لیا ٹھیک ہے بہت ساری رومرز ہیں تو تیزی تیزی سے ابر رہے ہیں ابھی کٹو شاٹ کریں اس سے پہلے دیکھیں عرفان خان صاحب وہ صرف انڈیا کے ایکٹر نہیں وہ آورال دا ورلڈ ایکٹر ہیں اس کے بعد رشی کپور صاحب اس کے بعد یسوس چان صاحب اور اس کے فوراں بات ابھی ریسنٹلی اور مارے پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت مایا ناز پی ٹی وی سکرین کے وہ شخص جنہوں نے سکرین پہ اپنی پہلی اپیرنس سے پوری دنیا کو جیتا نن ادر دین تاریخ عزیز صاحب اس دنیا فانی سے چلے گیا تاریخ عزیز صاحب کیا ڈائلوگ تھا ان کا دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والوں کانوں کو تاریخ عزیز کا السلام یہ ڈائلوگ پوری دنیا میں ایسے مشہور ہوا کہ آج زبان زدہ عام ہے ایسلوٹ تاریخ عزیز صاحب کہ انہوں نے ہم جیسے لوگوں کے لیے اتنا صرف کیا پی ٹی وی کے لیے بہت ساری خدمات دیں میرے پاس ورڈز ہی نہیں میری میں تو کہتو میری اوقات ہی نہیں کہ میں تاریخ عزیز صاحب کی تریف بیان کر سکوں لیکن تاریخ عزیز صاحب استادوں کے استاد اگر جن کو کہا جائے تو یہ بھی الفاظ ان کے لیے چھوٹے ہیں ایک ایسا شخص جس نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ڈومین کیسے چلتی ہے یہ کیا یونڈر ہے آپ اس کو کیسے خوبصورتی سے لوگوں میں پرویل کر سکتے ہیں ایم ایم سو اپریشیڈڈ ایم سو بلیسٹ کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا تاریخ عزیز صاحب جیسے لوگ جنہوں نے ہمیں سکھایا جن سے ہم نے سیکھا ایسی یہ مہک میں نے کچھ گلتوں نہیں کیا دیا بالکل ٹھیک مہک ڈپریشن ایسے آپ کو کیوں مجبور کر دیتا ہے کہ یار آپ نہ چاہی موت کی طرف چلے جاتے ہیں مجھے بات سمجھنے لگتی پلیس مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرو کہ تمہیں ان چیزوں کو کیسے دے سوشاند سنگھ راجپوت بہت ہی فینٹیسٹک قسم کا ایکٹر تھا یار اور اس نے بہت زیادہ صرف کیا ہے اور خوبصورت صرف کیا اس کی بہت ساری فلمز آئی ہیں جو سب نے پسند کی پاکستان کے اندر لیکن سر فراز دھوکہ دے گیا سر فراز دھوکہ دے گیا یہ بہت زیادہ چل رہا ہے اور کافی دکھ بھی ہوتا ہے یہ سن کے یار کہ اب ایسا ٹیلنٹی شخص ہم میں نہیں رہا ہو کافی ہارٹ ٹچنگ ٹھنگ ہیں یہ ہمارے لئے تو ہیں لیکن کراوس ڈا بارڈر نہ ہمارے لئے کچھ اور ہی سوچا جاتا ہے لیکن میں یہ بات آج کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف ان کی ایکٹرز نہیں ہیں ہمارے بھی ہیں ہاں آرٹس کی میں کہہ رہی تھی کہ جو ہم آرٹس لوگ ہیں ہم بھی ایک آرٹس ہی ہیں ہم کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی اس میں ہمیں ریلیجن کوئی دشمن ہی نہیں دیکھنی چاہیے آرٹ ایک آرٹ ہے میں یہ صرف تینکس ہماری طرف ہی کیوں ہیں کراوس ڈا بارڈر کیوں نہیں ہیں وہ لوگ اس کو کیوں اتنا زیادہ کروشل ہی دیکھتے ہیں یہ آپ اور میں کہہ رہے ہیں ہماری واقعی سوسائیٹی بھی کہتی ہے کہ آرٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے آرٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے آرٹ جو ہے وہ سبک telefon ہے احمد합انیان آپ کے بات بکڈ کر رہی ہوں этого culture تینکس روزہ خوبصہ وہاں بھی یہ لوگ کہتے ہیں یہاں بھی یہ کہتے ہیں کچھ کچھ ہمارے بیچ میں نیگٹیو لوگ ہیں جو سارے جو ہم لوگ پیار کرنا چاہے تو ہم پیار بھی کر سکتے ہیں دوسرے کو بات کچھ بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایول لوگ ہوتے ہیں نا بہت چیزیں خراب کرتے ہیں اور میں سچان سنگ راجپورت کے لیے تو اب ریسنٹ ڈیک رومر آیا جس نے مجھے بھی بڑا ذرا نا ڈس ہارڈ کی ہے کہ یار کرن جوہر نے اس کو بین کروا دیا سلمان خان کی پرڈکشن میں نے اس کو بین کروا دیا اور جس کے وہاں کے جو بہت بڑے پرڈکشن آوسٹس انڈیا کے وہاں کرن جوہر نے سچان سنگ راجپورت کو بین کروا دیا اس کی وجہ سے سچانت نے سوسائٹ کمٹ کر لیا کرن جوہر کیا مہک میں خود شوق میں تھی جب مجھے میں نے یہ چیزیں ساری دیکھی پڑھی اور پھر تھوڑا سا ملوب ریسرچ کیا اس پہ میں خود شوق میں چلی کہ سلمان خان جیسے لوگ جن کو میں خود دل سے دل سے پسند کرتی ہوں آپ بھی جانتے ہیں کتنے مجھے پسند ہیں میں شوق میں چلی گئی کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں ایکچولی میں ادھر آپ دیکھیں تو اس انڈسٹری میں جو آپ کے سلس میڈ آرٹس جو ہوتے ہیں ان کے طرح پر موٹ نہیں کیا جاتا سلیبرٹیز کے جو بچے ہیں ملتب ڈریکٹرز کے ایکٹرز کے بچوں کو زیادہ وہ آگے لاتے ہیں جو مین جو ہیں خود سے آگے آئے میں بچے ان کو زیادہ نہیں پرموٹ کرتے ہیں آپ یہ کہنا چاہیے کہ وہاں جو ٹیلینٹڈ لوگ ہیں اور جو ٹیلینٹ ہے وہ پرموٹ نہیں ہو پاتا میں آپ کو ایک اگزمپل دے دوں گی آپ سشانت کی ہی فیلم کے بات کریں ریسنٹ جو آئی کی لاس من کے چھوڑے آپ دیکھیں ہوگی بہت اچھی مووی بہت اس کے کمپیریزن میں سٹوڈنٹ آف دو یئر ٹو اس کو اوارڈز پر اوارڈز ملے فریش پیس ڈیب بیو اور سمتنگ جو کیونکہ اس کے اندر ایکٹرز کے بچے تھے ای گیس ٹائگر شروف کے تھے چنگ کی پارنے کی بیٹی تھی ہاں مہیک میں نے بھی یہ رومر سونا تھا دیفنیلٹی میں نے بھی چیزوں کو سٹیڈی کیا آپ کو پتا ہے ہم سوشل میڈیا کے ساتھ کنیکٹ رہنے والے لوگ ہیں لیکن مہیک اس طرح کے رومرز اور اس طرح کی باتیں نیگڈیوٹی کو پرموٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کی نیگڈیوٹی سے مہیک نقصان ہو گیا میں اس کو رومرز نہیں کروں گی ایسا ہوتا ہے یہ ریالیٹی ہے دیفنیلٹی مہیک کی ریالیٹی ہے ایک مووی کا گانا آیا تھا کیسری اکشے کمار کی مووی اس کا گانا کتنا خوبصورت کتنا خوبصورت وہ تیری مٹی میں سمتنگ کر کے گانا ہے تیری مٹی کی خوشبو سمتنگ ایسے وہ سولجر کے لئے گانا ہے اس کے کمپیریزن میں ایک فضول سی مووی گلی بوئی کا گندہ سا فضول سا ریپ اس کو وارڈ ملا اور اس لینے کو وارڈ نہیں ملا اب آپ دیکھتے ہیں ٹیلنٹ کی وہاں پہ کتنی کو قدر ہے یہ چیز وہاں پہ ہے اب اگر آپ سوشان کا کیس دیکھ لیں می بھی می بھی ابھی ہمیں کنفرم تو ہے نہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا می بھی می بھی می بھی شد اس نے اس چیز کو فیل کیا ہے اس کو نگلیٹ کر کے نیچے کر کے اور جو سلیبریٹیز کے بچے ہیں ان کو آگے لیا جا رہا ہے جس میں ٹوٹلی اگری یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ ٹیلنٹ کو پرموٹنی کر رہے اور ایسے لوگ جو کہ کیا کہتے ہیں فیملی ٹو فیملی بزنس کرنے لگ ہیں ہمیں ٹیلنٹ کی ضرورت ہے اور ہم لوگ نے بہت بڑا نقصان کر لیا اپنا ایک نقصان تو عرفان خان صاحب کا ہو گیا وہ تو محک ان کا فائنل میسیج مجھے آج بھی نہیں بولا ان کے ورڈ سے کہ میرے جسم میں کچھ ان وانٹیٹ سے مہمان آ چکے ہیں اب دیکھیں ان کو کس کروٹ بیٹھتا ہے میں اس ورڈ کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکا کہ یار وہ کیا شخص تھا جو اس دنیا سے جانے سے پہلے بھی ہم سب کو ایسے ورڈ دے گیا کہ میں اگر میں سوچنے پر بہت بہت بھر ہو گیا اور شاند کے بارے میں مہک میں بہت زیادہ ڈی ساڈوں کے یار وہ بہت کچھ کر سکتا تھا بھی اور اگر یہ ٹیلنٹ مہک سامنے آ جاتا وہ سامنے تھا ٹیلنٹ وہ سامنے تھا آپ ان کی ایک ایک مووی اٹھا کے دیکھ لیں میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ورلگر مووی یا ورلگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے مہک اس کے آرٹ میں لگتا تھا کہ وہ ہنڈر پرسنٹ ڈیلیور کر رہا ہے ایک آرٹیس وہ بہت اچھا ہے موزیز جو وہ چوز کرتا تھا وہ بہت اچھی تھی پڑا لکھا وندہ تھا وہ ٹوپر رینک لیتا تھا آپ ان کے گھر دیکھیں ان کے وہ بکس بکس ہیتھی بکس ان کو یہ اسٹالوجی کے بارے میں پڑھنے کا بہت شک تھا اپنے میں نے وہ ٹیلیسکوپ دیکھا ان کا اٹھا بڑا سارا انہوں نے رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا رہا تو باٹھ کے کافی ٹالینٹیٹ تھے مہک یہ جو سوشل میڈیا کی ڈومین ہے اس میں ایک بہت زیادہ رومر اور نیگٹیویٹی نہ پرموٹ ہو جاتی دیسنا بھی ایک چیز کو دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا عرفان خان کی تصویر مہک کتنی سی نیچے سوشاند کی تصویر اس کے نیچے شاروخ خان کی تصویر آگے کویسچن مارک مہک میں شوک میں پریشار میں ڈپریشن میں جا کے اس پر کلک کیا یہ کیا ہو گیا اور اندر جا کے دیکھا تو کچھ خبر نہیں صرف شاروخ خان کی تصویر بانتا لگا دی اور وہ اپلوڈ بھی صرف مہک ٹین منٹس پہلے ہوئی تھی تو میں نے جلدی سے دیکھا کہ یہ بھی نئی کوئی چیز آگئی مجھے اس پر کلک کرنا چاہیے اور مہک اس نے دس منٹ میں پتہ نہیں کتنے کے اپنے نام کر چکا تھا وہ شخص لیکن اس نے اس نیگٹیو نیگٹیو ایمپیکٹ کو تو مارکٹ میں چھوڑا کیوں میں ہے ایسا کیوں میں ہے سوشل میڈیا جو ہے ہمارا میں کہتے ہیں اس کی وجہ سے آج سے زیادہ انسان ہیں تو ختم ہو چکی بھی ہے ٹھیک ہے انسان ہم لوگ رہی نہیں ہے اٹینشن کے لئے ٹرینڈ کو فالو کرنے کے لئے ہم کچھ بھی کرتے ہیں یہ تو چلے ابھی ویٹ میں ہے کہ وہ کس کی اگلی کی باری ہے میں پریشان تھی کہ سوشان سنگ کی ڈڈڈ بوڈی کی فوٹو بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں ہم لوگ انہیں ریکویسٹ بھی کی تھی اپنے پیجز کے اوپر کہ کائنٹی ایسی تصویریں شیئر مت کریں اس سے نہ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں ہرٹ آپ فیملی کا سوچا کریں وہ اس ٹائم پر کس چیز سے گزر رہی ہے ان کی فیملی پیسی پہلی بار ڈپریشن میں تھی کہ ان کا اتنا ٹیلنٹڈ بچہ اتنا مفکرانے والا اکیلا لڑکا احمد ایک میں آپ سے پیشن کرنا چاہوں گی نیشو ابھی ریسنٹ ہی ہمارے کرکٹر بہت فیمس ہیں اور بہت اچھا بھی کھیلتا شاہدہ فریدی کو کووڈ نائنٹین پوزیٹیو وہ اسی چیز کا موقع اوٹ ہا کہ ہمارے نیبرز اتنے پیارے نیبرز نے ادھر ایک ٹرینٹ چلا دیا ہے ریسٹ ان پیس شاہدہ فریدی اس کے بارے میں آپ کیا کھو گے ہاں میں آپ کی جو آپ نے مجھے سٹارٹ میں آنسر کیا تھا میں اس بات کو انڈرسینڈ کر چکا ہوں تو میں آپ کو جواب یہ ہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ نیگٹیو لوگ ہیں جو ہمیں محبت سے نہیں رہنے دے رہے ورنہ کرکٹ جو ہے اس کے لئے بھی کوئی بارڈر نہیں ہے جسرہ آپ کے لئے فلم انڈسٹری کا کوئی بارڈر نہیں ہے اسرہ مہک آپ کے سپورٹس کا بھی کوئی بارڈر نہیں ہے آپ کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ آپ کے کرکٹ میں جتنے بھی کھلاڑی ہیں جس کی بھی مرضی ٹیم ہے وہ ہماری ٹیم ہے جب وہ کھیلتے ہیں ہمارا بھی اترہی زور لگتا ہے پکر زور سے ہم کہتے ہیں یہ تو نکل گیا بال ہاتھ اس طرح میں کچھ نیگٹیو لوگ ہیں جنہوں نے چاہے تفریدی کی پوزٹیو ریپورٹ کو لے کے کمنٹ کرنا شروع کہا دیئے ریسٹ ان پیس ایڈوانس میں ان ایڈوانس دیئر ویٹنگ کے یہ چلا جائے آپ ابھی یہ بات کریں کہ کچھ پیچ میں برے لوگ جو اس چیز کو ہمارے آپس میں خلاب کریں بٹ آپ دیکھیں تو ہماری کرکٹر آپس میں فرینڈز ہیں انڈین پاکستانی سیلیبرٹیز بھی ہمارے آپس میں فرینڈز ہیں وہ کونٹیکٹ میں ایک دوسرے کہ جب ہمارے آرٹس لوگ ہمارے پلیئر لوگ نہیں اتنی دشمنی رکھتے تو مجھے سمجھ نہیں آتے ہم لوگ آپس میں کیوں دشمن ہیں یہ چیز ختم کیوں نہیں ہوگی وہی بات ہوگی نا یہ کچھ لوگ ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں اور پوری دنیا کو افتاد ڈالی ہوئے لوگ ہیں پوری دنیا میں بس یہ ہوتا ہے کہ یہ بس لڑنے لگیں نہیں ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں آپ بھی محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ہمیں کچھ نیگٹیو لوگوں کو نا اگنور موڈ پر لگانے تو پلیز اگنور دیں میں بلکل اینڈ پر ایک لاسٹ کوئسٹن میری طرف سے آپ کے ساتھ کہ میں یہ جب آپ کا تو ایکسپیرینس آئی ایڈیفینٹلی نو دیکھ کیونکہ آپ اور میں بہت اچھے دوست ہیں دنیا یہ ایک بہت اچھا حصہ میں ان کے ساتھ گزار رہا ہے تو محب ڈپریشن جب ہو جاتا ہے اس سے کم اپ کیسے کر سکتے ہیں پلیز میری آرڈینس کو ضرور گائیڈ کی جائے پہلے تو احمد ہمیں سب سے پہلے سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو اپنا فرینڈ بنائیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنا دوست بنائیں اگر تو آپ ان کے ساتھ دوستی کر لیتے تو آپ کی میگتیو عادی سے زیادہ پریشانی ہی ختم ہو جائے گی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گے اپنی زندگی ختم کر دے کیونکہ ایک ہی دفعہ ملنے تو بارہ آپ کو زندگی نہیں ملنے اگر تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہوتا ہے ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ایسا محول ہمیں نہیں مل پاتا نہیں تو ایک دوست بنا لے بیشک ایک دوست بنا لے جس سے آپ اپنے دل کی ہر بات کر سکیں ہم دونوں بھی اکسا آپس میں باتیں کر رہیتے ہیں میں مہک سے کچھ بھی کہہ دے تو مجھے آتا ہے میں پریشان ہوں میں کہا اچھا ملتے ہیں بات ہوتی ہم لوگ کر لیتے ہیں کوشش کریں کوئی نہیں بھی سنتا آپ بتا دو اس کو کہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے کہ میں نے کسی سے بات کی ہے میں نے کسی کو کچھ بتایا اس طرف کوشش کریں کہ ماتا ہے اور مشکل ہے تو زندگی میں آتی رہیں گی انہوں نے آنا ہی آنا ہے یہ ہمارے لئے ایک لیسن ہے لیسن ہے اس کو ایکسپیرینس کریں اس کو ون کریں اور آپ دیکھیں آپ یہاں سے یہاں ہوں گے اور اوپر والا تو ویسے ہی آپ کا ساتھ دینے والا اس سے تو سب سے میں کہتے ہیں پیرنٹ سے بھی پہلے اپنے اوپر والے سے بات کریں وہاں سے نہیں ہوتا تو پیرنٹ سے آپ کے دوست ہیں یا انہوں نے آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھونا تو ضرور یہ گلت چیز کی طرف مجھا یہ گلت ہے یہ بالکل گلت ہے زندگی آپ کو دوبارہ نہیں ملے گی اور اتنی خوبصورت زندگی کبھی بھی نہیں ملنے تینکی سو مچ میں ہے کہ آپ نے میری آرڈینس کو بتایا ہماری آرڈینس کو بتایا کہ ڈپریشن سے کیسے کم اب کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی آپ کی گرد ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے آپ کے اور آپ کو رکھنے چاہیے جن کے ساتھ آپ ہر چیز شیئر کر سکے ہر کسی زندگی میں ایک شخص تو ایسا ضرور ہوتا جس کے ساتھ وہ ہر بات شیئر کر سکتا تو پلیس ایسا ایک شخص اپنی زندگی میں ضرور رکھیں کسی قسم کی ڈپریشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نہیں ملتا ہمیں میسیج کریں ہمارے نمبر پر میسیج کریں ہم آپ کو ریسپونڈ کریں گے ہمارے کمنٹس میں بتائیں ہم سے ملنا چاہتے ہیں نو ایشو آج ہے پہلے میسیج تو کریں ہم سننے کے لئے بیٹھے ہم بات بھی کریں گے اور ہم آپ کے کھل کے باتیں کریں ہاں کھل کے باتیں کریں ٹینشن ہی لینی نہ لینی نہ دینی میں ایک بات کر سکتی ہوں ایک بات کر سکتی ہوں میں جو ہمارا پلیٹ فرم میں ہمیں ملا ہے سوشل میڈیا کا کائنلی پلیز اس پر ذرا نیگٹیو پوسٹ مت کیجئے مت کیجئے اس پر کئی لوگوں کے لئے اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا مسی علیہ جائی سے پہلے ہوں جیسے میں مینٹل علنیس کی ڈپریشن کی بات ان کو سے بھی پتہ نہیں کس کو کیا اثر ہو ہمیں نہیں پتا ہمیں ہم لوگ نے ایک مکس سا شو کی ہے آپ کو ان پر ہسانے کی کوشش کی ہے اور آپ کو بتایا جتا پوزیٹیو پہلائیں پوزیٹیو آپ آپ پوزیٹیو پہلائیں جب آپ اپنا پوزیٹیو دکھائیں گے اگلا کو خود بھی خود پسند کریں اپنی پوزیٹیو بھی بتاؤنا ہمیں میسیج کرنا آپ نے ہمیں کمنٹ کرنا آپ نے ہم آپ کا ویٹ کریں گے ستے ٹون ویڈا اس سبسکرائب تو چینل کلک بیل آئیکن انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو حسانے کے لیے آپ کے لیے تینکیو اللہ پیس